یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ حکم کی مخالفت دوسرا شخص وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری کتنا بڑا عزاز حضور نے فرمایا اَشَابُتَّائِبُ حَبِيبُ اللَّهِ لوگوں سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ اللہ کا حبیب ہے اور ایک روایت میں آتا ہے ایک ہزار بوڑے کے توبہ کرنے سے اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ محبوب ہے اور جب کوئی جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ کا عرش بھی خوشی میں جھوم اٹھتا ہے جوانی کی توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری جوانی مستی کا نام نہیں ہے جوانی آوارگی کا نام نہیں ہے خاشات کی تکمیل کا نام جوانی نہیں ہے موروں اور چوکوں پہ کھڑا ہونے کا نام جوانی نہیں ہے مسلح پہ بیٹھ کے رب کے حضور آنسو بہانے کا نام جوان ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارے بہتر جوان وہ ہیں جو بوڑوں کی مشابہت اختیار کریں اور بہترین بوڑے وہ ہیں جو جوانوں کی مشابہت اختیار کریں تو بہترین جوان یہ ہے جو جوانی میں بڑاپے جیسا ہو بوڑوں جیسے انداز اور اتوار اور عادتیں اپنائے اچھے اخلاق اور اچھا انداز اور مسلح کو لازم پکڑے وَشَابٌ نَشَعَ فِي عَبَادَتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری شب و روز میں نے کل بھی کہا تھا کہ بڑاپے کے اندر نیک عامال کرنا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی سعادت ہے کہ بڑاپے کے اندر نیک عامال کیے جائیں لیکن عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑاپے میں نہیں ہے اللہ اکبر اللہ تعالی جللہ شانہو جوان کی توبہ کو پسند کرتا ہے وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں وَشَابٌ نَشَعَ فِي عَبَادَتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے ویسے بہترین عبادت نماز ہے بہترین عبادت الصلاة نماز ہے اور حضور نے اس کو اپنی آنکھوں کے ٹھنڈک قرار دیا لیکن صرف عبادت کا مفہوم نماز تک ہی نہیں ہے عبادت کا مفہوم بہت گست والا ہے ساری زندگی اللہ کی رزاق میں گزار دینا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دینا یہ عبادت ہے اللہ اکبر بعض نے کہا کہ بس اس کی رزا میں اپنے آپ کو گم کر دینا عبادت ہے غلام کو عبد کہتے نا اور عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کر دی کوئی شخص کسی غلام کو خریدنے گیا نا منڈی میں جب غلام بکتے تھے فروخت ہوتے تھے تو جا کے ایک غلام سو پسند آیا تو اس نے جب اس کا سعودہ کیا تو غلام سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے تو غلام کہتا ہے میرا نام کوئی نہیں ہے جو رکھیں گے وہی میرا نام ہوگا جب غلام ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ختم ہوگی تو ہم اللہ کے غلام ہیں اللہ کے بندے ہیں تو بندگی کا حق یہ ہے اللہ اکبر کہ ہم سر سے لے کر پون تک اس کے ہو جائیں تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جب میں ہوں اپنی ذات کو تو فنا کرنا ہے اپنی ذات کو تو قربان کرنا ہے وہ جوان جس کی جوانی کے حسین ایام جس کی جوانی کے خوبصورت لمحے جبکہ بانکپن تھا جبکہ خاشات کا حجوم تھا جبکہ تمنایں اپنے اروج پہ تھی لیکن اس نے سب کچھ اپنے رب کے لئے قربان کر دیا سہری کے وقت اٹھ کے مسلح بچھایا اور آنسو بہا ہے اور اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے اپنی رات کو بسر کیا ایک روایت میں تھا جو دن کا روزہ اور رات کی عبادت میں کرتا اس کو ایمان کی حلاوت ہی نصیب نہیں ہوتی ایمان کی ایک حلاوت ہے ایمان کی ایک مٹھاز ہے ایمان کا ایک مزہ ہے ایک ضرور ہے وہ کس کو نصیب ہوگا جو دن روزے سے گزارے گا اور رات مسلح پہ گزارے گا اپنی سوچوں کی پاکیزگی کا سامان کرے گا ورنہ جوانی آئی اور گزر گئی اور اپنا قیمتی وقت ہم نے برباد کر دیا جس طرح ہر چیز کا بانکپن جوانی میں ہوتا ہے عبادت کا جو سرور اور عبادت کی جو لذت جوانی میں نصیب ہوتی ہے وہ زندگی کی کسی اور ایام میں نصیب نہیں ہوتی اس لئے حضور نے اشار فرمایا کہ وہ جوان وَشَابٌ نَشَعَ فِي عبادتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا تھنڈا سایہ نصیب فرمایا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کی ہے تو اسے سبسکرائب کر لے یا حبیب سلام علیکہ مجھئے 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 موسیقی